بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے مصطرح فیشل یوٹیوب چینل ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں غزوائی طبوک کے حوالے سے بیان کروں گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوائی ہنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ روم کا بادشاہ ہر قل مدینہ منورہ پر فوج بیجنا چاہتا ہے اور وہ فوج طبوک کے مقام پر جمع کی جائے گی قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے آپ نے خود ہی مقابلہ کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا کیونکہ یہ زمانہ بہت گرمی کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا سفر دور درازت کا تھا اس لیے اس غزوہ میں جانا بڑی حمد کا کام تھا اللہ نے اس جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو سورہ توبہ میں اس طرح ترقیب دلائی فرمایا اے ایمان والو تم لوگوں کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کو لگے جاتے ہو کیا تم نے آخرت کے عبز دنیاوی زندگی پر کناعت کر لی تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے ترقیب دلانے کے لیے اللہ تعالی نے اور بھی کئی آیات اس کے آگے بیان فرمائی ہیں اسی جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں نکل پڑو ہوا تھوڑے سامان سے ہوا زیادہ سامان سے اور اللہ کے راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو جو منافق تھے اور سچے مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اتنی دور جہاد میں جانے سے بہانے کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے تو اللہ تعالی نے ان کی پول کھول دی اور اسی سورہ میں اس طرح فرمایا اگر کچھ ہاتھ لگتے مال ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی اور ابھی خدا کے قسمیں کھا جائیں گے اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے یہ لوگ جوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقینا جوٹے ہیں مسلمانوں کا تیس ہزار کا لشکر اس سخت گرمی اور کم سمانی کے باعث بھی جہاد بار دور دراز روانہ ہو گیا کیونکہ ان کے پیارے نبی عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا لیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانے بنا کر رہ گئے اللہ نے اس سورہ توبہ میں ان کی سخت مضمت کی یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر اور ناگوار ہوا جو ہاتھ کرنا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اور دوسروں کو کہنے لگے کہ تم لوگ گرمی میں مت نکلو آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تھوڑے دن ہنس لیں اور بہت دنوں آخرت میں روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے لشکر طبوک میں ٹھائرا اور شاہ روم کے لشکر کا انتظار کرتے رہے لیکن ہر کل شاہ روم نے ڈر کی وجہ سے اپنا لشکر نہ بیجا اور دو ماہ کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے جنگ طبوک کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو جہاد کے لئے بلائے جائے تو ہم سب کو بلا خوف و خطر اس میں شمل ہو جانا چاہیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے آپ کے حج کی خبر سنکار مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور ایک لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے آپ نے خطبہ میں ایسی باتیں فرمائی جیسے کوئی ودا کہتا ہے اسی واسطے اس خطبہ کو حجہ تلویدہ کہتے ہیں اس حج میں عرفہ کے دن سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور اس میں اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر دیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قریب تین ماہ بعد عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے مجھے دیجئے اجازت السلام علیہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ